اس کا تیس را باب اور اس کی آٹویں آئیت سے لے کر اس کی بارویں آئیت کے آخر تک قلامت کرانے سے پڑھا جائے گا آج کا علالہ آج کا ورد جو ہے وہ مقدس پاکرا بنا سے پلاکی نبی کا صحیف ہاں اس کا تیس را باب اور اس کی آٹویں آئیت سے لے کر اس کی باہر نہیں آئے کیا آخر تک کلامت کیا جائے گا پھر ساتھ اس موالا کو نکالیے جو کے پاس بائیٹن قردس ہے اگر بائیٹن قردس آپ کے پاس موجود نہیں آپ وڈن نہیں سکتے تو ضرور سنیں بھیان سے تاکہ کلام جب سنایا جائے تو آپ کلامت اکلام کو سمجھ سکیں کلامِ بات میں یوں مرکوم ہے کیا کوئی آدمی خدا کو تھکے گا پر تم مجھ کو تھکتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے تھکا دائیٹی اور حدیان بس تم سخت ملاؤن ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے تھکا پوری دائیٹی زبیرہ کا نہ مناو تاکہ میرے گھر میں قرآت ہو اور اسی سے میرا انتہان کرو رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر عسمان کے دریچوں کو کھول کر پر کر برساتا ہوں کے نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے اور میں تمہاری خاطر دیٹی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچھا نہ چڑھ جائے گا رب الافواج فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گے کیونکہ تم دید القرآ مملکت ہوگے رب الافواج فرماتا ہے مکندس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث کہیں امی امتفر کا ذکر ہے میرے جیزوں کے ایک شخص جس نے چرچ میں پیغام سنا کہ خدامن کا حصہ خدامن کو دینا لازم ہے کیا پیغام سنا خدامن کا حصہ کس کو دینا لازم ہے خدامن کو دینا لازم ہے اگر ہم خدامن کا حصہ خدامن کو نہیں دیتے تو ہماری زمدیوں میں سے برکتیں رک جاتی ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ شخص اپنے گھر پر گیا اس نے پیسوں کو اکٹھا کیا اور اپنے گھر کی چھت پر جا کر اس نے خدامن سے کہا کیا ہے خدامن میں تیرے پیسے تجھے دینے لگا ہوں جتنے تیرے پیسے ہوں کے تجھے لے لینا اور باقی مجھے واپس کر دینا اور اس نے کیا کیا کہ چھت پر کھڑے ہو کر بہت سارے پیسوں کو اوپر ہوا میں اڑا دیا اور کیا ہوا کہ سارے پیسے واپس چھت پر آگئے اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ جب ہم خدامن کے باقلام میں سے خدامن کو دینے کے متعلق سیکھتے ہیں تو سکھانے والے بہتر انداز میں سکھانے نہیں پاتے اور سمجھنے والے سمجھ نہیں پاتے آج ہم خدامن کے قلام میں سے دائیہ کی یعنی دسویں حصہ دینے کی اہمیت کے بارے میں سکھیں گے اگر آج سے پہلے آپ اس موضوع پر قلام مقدس میں سے سیکھ سکے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ قلام اس لیے سکھایا جاتا ہے فائد مقدس کا یہ موضوع اس لیے قلیسیہ میں سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ جو امار میں نئے ہیں اور خاص سبب پر وہ جو خدامن کو دینے کی اہمیت کے بارے میں نہیں جانتے ان کو قلام سکھایا جا سکے لیکن یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سیکھ چکے ہیں اگر آپ دسپہ حصہ دائیکی دے رہے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ بس اب چونکہ میں نے سیکھ لیا ہے اب میں نے قلام پر باری صاحب کو بول رہے ہیں اس پر دھیان نہیں دینا تو میں چھوڑا سا سو لیتا ہوں میں آپ کو کہوں گا کہ صرور آپ اس وقت میں خدا کی قلام کو پڑھئے سنیے مدھیان سے بہت سے سیکھئے جب آپ سیکھیں گے تو چھوڑے ہیں خدا ان کا روح ان کی رہنمائی کرے گا کہ وہ درست انداز کے ساتھ اپنے روپے اور پیسے کو دیں بہت سارے ایسے بہن پائی ہیں جو دسوہ حصہ مہینے کے بات تو نہیں دیتے لیکن پورے مہینے میں دسوہ حصہ آہستہ آہستار دکوان دیتے رہتے ہیں آج ہم مل کر اس بات کو سیکھیں گے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کیونکہ اگر ہم نے خدا کو دینا ہے اگر خدا کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں اپنے طریقے سے نہیں وہ طریقہ جو پانی صاحب نے بتایا ہے وہ طریقہ جو ہمارے چیلز کا ہے اس کے مطابق نہیں بلکہ وہ طریقہ جو خدا کے کلام نے لکھا ہے اس کے مطابق دینا ہوگا اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو اثر کرنا ہوگا تب بھی ہمیں خدا ان سے برکت ملے گی میرے چیزو سب سے پہلی بات جمسی کے لیے دائی کی ایمیر کے بارے میں کہ ہماری روپے اور پیسے کی مانی آسودگی کا راز کیا ہے ہماری مانی آسودگی یعنی روپے اور پیسے میں جو کہ ابھی تھوڑا ہی ہے اس میں جو برکت ہوتی ہے اس کا راز کیا ہے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں کہ کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن خوشحالی زندگی میں نظر نہیں آتی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں لاکھوں روپیہ قرض ہے ان کے پاس لوگوں سے انہیں قرض لیا ہے اچھی موکریاں بھی ہیں بیس بیس اکیس اکیس لاکھ روپیہ ان کے اوپر قرض ہے لیکن ان کی زندگی بھی کچھ رزر نہیں آتا نہ ان کے چہرے سے لگتا ہے لیکن اتنے پیسے کبھی ان کے پاس آئیں ہوں کہ اور نہ ان کے کپڑے سے نہ ان کے پہنے سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ان کے پاس روپیہ اور پیس آیا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں کہ ان کی زندگی میں روپیہ اور پیسے میں مالی آسودگی نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے میرے چیز ہو جب ہم اپنے آپ کو گزا کے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں جب ہم اس کو تھک کر جب اس کا روپیہ اپنی جیب میں ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے تھک بھی لیا ہے اور مجھے برکت بھی ملے ایسی صورت میں برکت نہیں مل سکتی خداون کا باقلام قوم بن اسرائیل سے یہ کہتا ہے قرآن مقدس نے کہا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو تھکے گا کیا کوئی آدمی خدا کو تھک سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن قرآن میں لکھا ہے پر تم مجھ کو تھکتے ہو اور پھر کہتے ہو انہیں اس بات میں تجھے تھکا قرآن کہتا ہے کہ ڈائے کی حدیعہ ڈائے کی کی جب بات کی جاتی ہے آج کے دور میں یلیسیا میں بہت سارے لوگ اکدم بڑا غصہ کر جاتے ہیں کہ بہت سارے جو ہر وقت دائے کی دائے کی بتاتے رہتے ہیں بہت سارے جو پڑے لکھے ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنی مرسی قدام بھی بنا لیا یا اٹھا لیا ہے وہ کہتے کہ دیکھیں جی پادی صاحب دائے کی شریعت کا حکم ہے ہم شریعت میں نہیں ہم فصل کے دور کے ہیں میرے چیزو اگر آپ قدام کے قلام کو پڑھیں قدام کے قلام شریعت سے پہلے ہمیں دائے کی یا دسویں حصے کا ذکر ملتا ہے کس ذکر پر جب آپ رہاں ملک کے صدق صالب کے بعد سے آپ کو لوٹ کے مال میں سے تمام چیزوں کا دس مائی سال دیتا ہے اور آگے چل کر ہم اس حوالہ کو بھی پڑھیں گے اس جگہ پر بھی آئیں گے لیکن میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چیز جس کے ہم دعوے دار نہیں ہوتے جب ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو اصل میں ہم ڈھکی لگانے کے چوری کرنے کے مدرادف کام کرتے ہیں اور میرے چیزو یہ کب ہوتا ہے جب دینا قلامت کو ضروری ہے دس مائی سال دینا ضروری ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس دس مائی سال درپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کوئی بادی سال آئے تو اس کو اس میں سے حدیہ دے گیا چرچ میں جانا ہے تو بچوں کو اس میں سے نکال کر ادھیہ لے دیا اور یہ سوچتے ہیں کہ دس مائی سال میں نے خدا بندو دے دیا یہی سب کچھ قوم بنی اسرائیل میں بھی ہو رہا تھا جب ہم دانیو کی کتاب پر پڑھتے ہیں تو قوم بنی اسرائیل بابل کے اندر لبوکت نظر بات جاؤں اور دوسرے بات جاؤں کی باس اسیری میں رہے گلابی میں رہے گلابی میں جانے کی جو اہم وجوہات ہیں چند ایک آپ کے سامنے بیان کروں گا پہلی وجہ کہ خداون کے یہ لوگ گلابی میں کہے پہلی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خدا کے کلام کو ماننا چھوڑ دیا پہلی وجہ کیا تھی کس کو ماننا چھوڑ دیا کلام کو کس کو کلام کو ماننا چھوڑ دیا اور دوسری وجہ کہ خداون کو دس وقت ہیسا ، ڈا یکی ڈا زٹو جو اکیری میں ایسے ڈیائیز کہتے ہیں ڈایٹھ کی ٹ Herz سے دیکھا ہے دس میں سے دیکھا ہے ڈا یعنی دسوء ہیسا جو ہے انہوں نے خداون کو دینا چھوڑ دیا انہوں نے اس کام سے ان کو من job근 کو منہ کریں میں جاتاں ہمیں کہ بachsen انہوں نے اتنے چھوٹے بچے لی میں کامائے کیا دیا پھنے توAL دسوں عیسیٰ خلام کو دینا چھوڑ دیا اور تیسری عام بات خلامہ نے کہا تھا کہ چھ برستہ زمین میں کھیلتی باڑی کرنا کتنے برستہ کھیلتی باڑی کرنا چھ برستہ کھیلتی باڑی کرنا اور ساتھوں سال زمین کو خانی چھوڑ دینا کتنے سال ساتھوں سال زمین کو خانی چھوڑ دینا اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ یہ تھی کہ جب اس زمین میں سے فصل لکھ لے تو وہ لوگ جو یتیم ہیں وہ جو رادین ہیں وہ جو غریب ہیں وہ اس زمین میں سے جو ساتھ میں ساتھ خدا کیلئے خادی چھوڑی گئی ہے آرام کیلئے خادی چھوڑی گئی ہے وہ لوگ اس میں سے اپنے لیے خراب کو اور اناج کو حاصل کر سکیں لیکن لوگوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا ان کی اس غلطی کی وجہ سے وہ اسیری میں چلے گئے اور آج میرے عزیزو ہماری مشیر قوم مشیر لوگ خداہد کو نہ دینے کے باعث اپنی ایس کی حصیلی میں ہیں مانی طور پر کاندانوں میں کوئی شادیاں نہیں چار سب لوگ گھر پر کمانت والے ہیں لیکن پھر بھی آج سب گھر پر جاتے تو کہتے ہیں بھائی صاحب دعا کریں ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے خداہد کو اس کا حصہ جو درستگی کے ساتھ اور پورا دینا چاہیے وہ ہم اسے نہیں دیتے اور میرے عزیزو جب ہم خداہد کو اس کا حصہ نہیں دیتے تو پھر مجھے اگر میں ایسا کر رہا ہوں آپ کو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں بہت سار کہ جب ہم خداہد کا کام پورا نہیں کر رہے جب ہم اس کا حصہ اس کو نہیں دے رہے تو جا کر دعا میں اسے کہیں کہیں خداہد مجھے برکہ دے پھر کس مو سے ہم اپنے خداہد کے پاس جاتے ہیں یاد رکھیں خداہد ایسے لوگوں کیلئے کہتا ہے کہ تم مجھے تھگتے ہو کوئی آنکھ بھی خدا کو تھگ نہیں سکتا لیکن ایسے لوگ جو دسماعی سا نہیں دیتے میرے عزیزو وہ خداہد کو تھگتے ہیں اقرام میں لکھا ہے کہ ان کی زندیوں میں لانت آتی ہے اور لانت کیا ہے لگری بھی خداہد ان کی سوریہ کوئی نہیں ہوتی لاکھ روپے آ رہا ہے گھر پر ایک بھی چیز نہیں جو کہیں کہ ہم نے بنائی ہے کیونکہ روز کی روڈنی پانی پورا نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم خداہد کے کلام کے ان اصولوں کو توڑتے ہیں تو خداہد کی دانت زندیوں میں آتی ہے ہم یہ آئیت نہیں کہا ہے پس تم سخت ملاؤن ہوئے تم کیا ہوئے سخت ملاؤن ہوئے یہ تم پر بڑی لانت آئی کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم میں مجھے تھگا خداہد یہ نہیں کہتا کہ ایک آدمی ایسا کرتا ہے ساری قوم آج ساری قوم ایسا کر رہی ہے دانت آئی کی دانت آئی کی دیتے ہیں لیکن وہ صحیح جگہ پر نہیں دیتے اس دائی کی کا دسوئی سے کا استعمال وہ دوس جگہ پر نہیں کرتے خداہد کے گھر میں نہیں دیتے فقیر کو دے دینا اور غریبوں کی مدد کر دینا یہ اعلیدہ حصہ ہے خداہد نے اس سے منع نہیں کیا لیکن قرآن نے کہا لکھا ہے جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خداہ کا ہے اس کو دو خداہ کرو تقدیم ہماری جو ہے وہ بلکل درست رہنی چاہیے میرے چیزو جب ہم دسوئیں حصہ دائی کی خداہد کے گھر میں دیتے ہیں ہم آگے چب کر اس بات کو لچھکیں گے کہ اس روپیہ پیسے سے کیا کام ہوتا ہے تو اثر میں یہ دائی کی دینا خداہد کے گھر کو بھرنے کے مترادف ہے دائی کی دینا کس کو بھرنے کی مترادف ہے جی خداہ کے گھر کو بھرنے کی مترادف طریقہ ہے پوری دائی کی ذکیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خراب ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو رب الافواج فرماتا ہے کہ میں آسمان کے دریچوں کو ٹھوڑ کر برکت برساتا ہوں کی نہیں یہاں تاکہ تمہارے پاس اس کے لئے جگہ نہ رہے دائی کی پرانے کیا پوری دائی کی ذکیرہ خانہ میں لاؤ پوری دائی کی کام کو لاؤ جی ذکیرہ خانہ میں لاؤ خداہ گھر جب ہم اس کو بھریں گے تو ہماری ذکیرہ میں ہمارے خاندانوں میں مادری اصول کی خداوں دمیں بخشے گا دوسری بات پہلی بات یہ کہ دائی کی دینے سے ہماری ذکیرہ میں مادری طاپ پر ہمارے روپے اور پیسے میں اصول کی آتی ہے تھوڑا بھی آئے تو ہمیں خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کو دیا ہے خدا خود ہی ہماری ذکیرہ کو پورا کر دے گا دوسری بات دائی کی دینے کی وسیلہ سے ہم خدا کے گھر میں خدمت نسار جو زندگی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ہم مدد کرتے ہیں سب 곧ا دعی کی دینے کی وسیلہ سے دائی کی دینے کی وسیلہ سے دائی کی داسوہ عصد دینے کی وسیلہ سے، خدا کے گھر میں خدمت کرنے والوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں شاید ہم پالی صاحب کو جو بڑے اچھے ہیں ہم terror کے خاندوں ہیں قرآن نے برکت دیا ہے ہم نے کہے پالی صاحب آج آپ کی موٹر سائل کا پٹرول مینڈ راؤں پائش سبھی یہ نہیں بھائی کوئی ایسی بات نہیں میں انہوں نے پاس پیسے نہیں لیکن جب آپ خدا کی گنمیں کچھ دے کے تو وہ روپیہ اور وہ پیسہ جو ہے قدام کے خادم اور ان زندگیوں کی برکت کے لیے اور ان زندگیوں کی مضبوطی کی استعمال ہوگا جو قدام کی گنمیں خدمت کو سنجام دیتے ہیں قرآن احبامہ کے اندر جب ہم دائیتی کے متعلق پڑھتے ہیں تو دائیتی کو مختلف مقاسب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا پہلی بار قربانی کے لیے پہلی بار اس چیز کے لیے قربانی کے لیے یعنی خدا کو کچھ کرنی کے لیے اور دوسری بار لاویوں کی ضروریات کے لیے کیونکی ضروریات کے لیے لاویوں کی ضروریات کے لیے لاوی قائن سے ایک درجہ نیچے ہوتے تھے اور صدار قائن کی سب سے بڑا شخص جو ایک صدار قائن تھا لاوی اپنا دسوہ حصہ جو ہے وہ قائن کو دے دیتے تھے اور قائن اپنا دسوہ حصہ صدار قائن کو دے دیتے تھے اور اس طرح یہ سالہ روپیہ بلکر ہیٹر کی ضروریات میں قربانی کرنے کے لیے ہیٹر کی اشیاء جو ہم کو خریدنے کے لیے اس کی زبائش کے لیے اور اس کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا تھا دوسری بات لاویوں کی ضروریات کیلئے جب ایک ایک در لوگ خدمت کرتے تھے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ شریعت میں یہ کہا گیا تھا کہ لاوی ہیں وہ زمین میں کھیتی باری نہیں کرتے تھے وہ کام کاج نہیں کرتے تھے بس ان کا کام تک خدا کی طرح پر خدمت کرنا لوگوں کی رہنمائی کرنا لوگوں کو خدا ان کی طرف لے کر آنا اور خدا کی گھر پر خدمت کرنا ان کی ذمہ داری تھی کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کھیتی باری میں لگ جاتے اگر وہ اپنے کام کاج میں لگ جاتے کیونکہ بچے بھی ہیں ان کے بھی روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے اگر وہ اس میں لگ جاتے تو شاید خدا کی گھر کی جو خدمت ہے اس کے بارے میں وہ بہتر اگر میں خدمت نہیں کر سکتے اب چونکہ جو خدمت گزارے ہیں ان کے خاندان بھی ہیں بیگی بھی ہیں بچے بھی ہیں ماباب بھی ہیں رشتہ دار ہیں انہوں نے وہ سارے کام بھی کرنے ہیں تو جو دائے کی ہیں دسویں حصہ حیکل میں دیا جاتا تھا اس سےا لادیوں کی جو آم ضروریات ہیں ان کو پھرار کیا جاتا تھا آم ضروریات کا مطلب ان کے کپڑے ان کی کھرات خاص ضروریات جو تھی وہ ان کی کوشارت tune ان کے کپڑے تھی جو حیکل میں پینت پھیت کرا دے تھے لیکن جو آم ضروریات کھانے پھینے заوریات ان کی کھرات کی ضروریات اس لائے کی دسویں حصے سے ان ضروریات کو اور تیسری بار یہ جو ممکنہ حادثات ہیں جی جا کر سن رہے ہیں جی سب جا کر رہے ہیں جی جو ممکنہ حادثات مدانہ راستہ کی ایسا واقعہ ہو گیا حیکر میں کوئی توڑ پوڑ ہو گئی اس کو حیکر کو دوس کرنے کے لیے حیکر کی تحسینوں عرائش کرنے کے لیے وہ اس روپے اور پیسے کو استعمال کرتے تھے تو میرے عزیزو اگر آپ دس روح سا یہ دائی کی دیتے ہیں اور چرچ میں آپ کا پیسہ اس مقصب کیلئی سمال ہوتا ہے تو گھرانی کی ضرورت نہیں لیکن اگر اس پیسے کو لے کر چرچ کی دوزامیاں ہر روز پادی صاحب بڑی صاحب دعوت کر لیتے ہیں پادی صاحب کیا کرتے ہیں کہ دوسری لوگوں کو بلا کر چرچ کا فنڈ بھی کالتے ہیں اور وہ اپنے رشتے داروں کو کچھ کرنا چکر کر دیتے ہیں جنہیں ایک مقصبہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کا قادم دیس روپے پیسے کو استعمال کر سکتا ہے کہ اس پہ بھی اپنے ذریعات کو سکتا ہے لیکن اگر ہر اقوال ہی ایسا ہو رہا ہے تو یہ اس پیسے کا درست استعمال نہیں ہے آئیں اس لسنا تھی کتاب اور اس کا چونکہ باپنے صاحب نکال لیں اور دیکھیں کہ دائیت کی دس روح سا جو ہے اس کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے دائیت صاحب ان بچوں کو سامنے کھائیں سامنے کھائیں اس دشنا کی کتاب اور اس کا چونکہ باپ اور اس کی بائیسویں آیت نام کے پاکلام کی سکتا ہے اس دشنا کی کتاب اس کا چونکہ باپ اور اس کی بائیسویں آیت لکھا ہے تو اپنے گلہ میں سے جو ساتھ بساتھ تیرے کھرتوں میں پیدا ہو دائے کی دینا اب گلہ میں سے جو اناج جو فصل کہا دیا ہے اس میں سے بھی خدا نکا ہے کہ دس ماہ حصہ نکالنا اور نکا ہے اور تو خدا نکر اپنے خدا کے حضور اسی بقامے جیسے وہ اپنے نام کے مسلم کی نیچوں نے اپنے گلہ اور میں اور تیر کی دائیٹی کو اور اپنے گائے بیل اور بھیل بکلیوں کے بروٹوں کو کھانا تاکہ تو ہمیشہ خدا ہم اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھیں کلاب میں کیا لکھا ہے کھیت میں سے مال منیشی میں سے اناج میں سے میں میں سے تیر میں سے دس ماہ حصہ یا دائے کی جو ہے وہ دینا بڑھتا تھا اس دعا کے لوگوں کے لئے اب کہانوں کے لئے دائے کی جو ہے اس کا ذکر میں جمعی کی کتاب اور اس کے اٹھار میں بات کرتا ہے بیسا ضرور اس حوالے کو انکاریے کہ جو لائے کی کہانوں کو دی جاتی تھی ان کی ضروریات کی استعمال کی جاتی تھی اس کا ذکر کہاں پر ہے گندی کی کتاب احوال کی کتاب کے بعد گندی کی کتاب ہے اور گندی کی کتاب کا اٹھاروہ باب اور اس کی اکیزمی بائی سے چوبیس منہ آیت تک پڑھیں گے یہاں سے سنیے گا لکھا ہے اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معارضہ جو وہ خیمہ اجتماع کی کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری دائی کی معروسی حصہ کے طور پر دی اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کی نزیق پرکیز نائم تانہوں کی دنہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا پارے دنہ اکھائیں گا تمہاری پشت اور پشت یہ ایک دائنی آئین ہو اور بنی اسرائیل کی درمیان ان کو کوئی مراث نہ گرے کیا ہوگا جی جو لاوی ہے جو کائن ہے کوئی مراث نہیں گرے گی کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دائی کی کو جسے وہ اٹھانے کی قرمانی کے طور پر قدامت کے حصور گجھانے کے ان کا معروسی حصہ کر دیا ہے اسی سبب سے میں نے ان کی حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کی درمیان ان کو کوئی مراث نہ ملے آگ بھی جو قدامت کے قادم جو کل وقتی جن کا قابی قدامت کی بازت اور پرسیشیاں نکل اس بہر میرے دوست کے ساتھ میں بات کر رہا تھا جو کی برساد ٹریک کر چکے ہیں سیمیلی میں اور اس پر کو خدمت میں نہیں ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کے ساتھ پر نہیں تو انہوں نے کہا میں نے کام چھوڑ دیا ہے تو میں نے کہا کیوں نے کہا کہ کچھ ایسی پریشانی آگئی تھی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ سب آپ جانہ پر ہیں میں نے کہا میں نے اس کے دفتر پر بیٹھا ہوں ٹریکیسیا کے کاندانوں کا ریکارڈ آرز کو بنا رہا ہوں اس کاندان میں کتنے لوگے ہیں ٹریکیسیا میں تو انہوں نے کہا کہ آپ دن کے تائم تو مسروف نہیں ہوتے بس دفتر میں بیٹھ کر کام ہی کرنا ہوتا ہے تو آپ کوئی کام ڈھوٹ لیں اسے سکول پر پڑھانا شکر کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی تو شاہر کے ٹائم آپ فضل کر لیں تو میں نے انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں خدا کر خاتم ہوں کسی وقت بھی کسی بھائی دین کو بھی ضرور محسوس ہو سکتی ہے اور مجھے اپنی طرف جانا پڑ سکتا ہے تو اگر ایسے میں کروں گا تو میں اس کام کو کیسے خدا کی خدمت جو میں اسکول پڑھ لی ہے کیسے اس کام کو پورے طور پر سر انجام دے سے کام اس کام میں بھی جو ڈالوی ہیں جو کہن ہیں وہ خدمت خیرتے تھے تو ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قربانیاں اٹھانے کے کام جو آپ کو سر انجام دیں وہ بھائی کر کی تازینوں اور آئیس کی خدمت میں اپنے کام کو سر انجام دیں اور یہ سب کچھ کیوں تھا کسی لیے تھا تاکہ خداون کی خدمت کا کام جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے اسمانی برکتوں کو حاصل کرنے کا جو بہت ذریعہ ہے وہ خداون کو دسمہ حصہ دینا ہے کون سے حصہ دینا ہے خداون کو الامریکہ ہے نسل آیت کے دوسری حصہ میں رب العفوال شرماتا ہے کہ میں دن پر اسمان کے دریچوں کو کھوڑ کر برکت پرساتا ہم کے نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے کب جگہ نہیں رہتی جب ہم خداون کو کیا دیں گے جی دسمہ عیسیٰ اپنے روپے اور پیسے میں سے اپنے مار میں سے اپنی آمدنی میں سے دیں گے اور میرے چیزوں جب ہم خداون کو دیتے ہیں تو خداون نمارا خدا پیسے اور وسائل کی سمانت ہمیں فراہ پیرتا ہے جب ہم ایک سو روپے سے دس روپے اپنے خداون کو دیتے ہیں اور یہ سمجھ کے دیتے ہیں کہ جی میری کیا نیلت ہے یہ سو روپے آپ کو خدا کی وجہ سے مجھے بھی رہا ہے اور دس اس کو دے دے گی اور ہمارے پاس کتنے رہ جاتے ہیں جی سوہ میں سے نبے ہمارے پاس رہ جاتے ہیں تو خداون جو کہ جانتا ہے کہ یہ میں نے دیا تھا خداون اس نبے میں برکت اس نبے روپے میں اس نبے فیصد ہیسا بھی اپنی برکت دیتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جو دسگ nay دیا ریا وہ بھی نیرہ ہے جو اس کے پاس رہ دیا تھا وہ بھی نیرہ ہے کیونکہ اس نے نیرہ سمجھ کر اس میں سے مجھے دیا ہے تو خداون جو اس پر برکت دیتا ہے ارUND نے کہا رہ کہا ازما کر دیکھو کہ خداون کی ایسا نہرمان ہے ازما کر دیکھو خداون کی ایسا نہرمان ہے اب پیسے اور وسائل کی زمان جو خداون نے دی ہے اس میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ خداون خدا اسے چوری چکاری سے بھی بچاتا ہے قدامت اسے قدرتی آفان سے بھی بچاتا ہے اس چیز کو بیباری سے بھی بچاتا ہے جب ہم ٹھہرا لیتے ہیں کہ اس میں سے میں نے قدامت کو دینا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب چانور کوئی خلید نے کسی بھین کو اس کے خاندان کی طرف سے کوئی بھینس کیا گائی مل جاتی ہے لوگ کا بھول ہے اس کی حوال سے بتانے چاہوں گا تو کیا کہتے ہیں جی جو پہلی جو اس کا پہلا بچہ ہوگا وہ فلانی جو میری بتی تھی ہے یہ میری بیٹی ہوگی میں اس کو دوں گی کیا کبھی ہم نے یہ کہا کہ جو میرا پہلا پہل ہوگا میں قدامت کے گھر میں دوں گا لگا لگی بہت سے اکلیسیوں میں ایسا ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جج خوبصورت ہیں وہ قلیسی آئیں ان میں قدام کی برکت ہیں وہ جمال بابرکت ہیں وہ کون بابرکت ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ اپنے مارنے سے اپنے مویسی میں سے قدام کا حصہ نکالتے ہیں اب قدام کا موسم آگیا ہے تو بہت سارے جو گوہاں ہیں میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے کلیسی آؤں کو کہ جب وہ اپنے قدام کا ٹیئر لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس میں سے قدام کی گھر کا حصہ نکالتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ کیا ہوتا ہے کہ سب تو پہلو جیڑا پٹن مارن سیودہ ہوتا ہوتا اس تو پاس رہی سے موڑے کر اس تو پاس اپنا نے جیڑا رہ کیا صاف سترہ کے موڑا تروں کٹا کر کے چلچ کو دے دیتے ہیں پھر اسی سو چلوں ایسی چیزیں قدام کو دے کے ایسی میں کمی کمہ حصہ قدام کو دے کے تو برکت کہاں سے آئے سب سے پہلے حصہ اپنے روپے میں سے اپنی دولت میں سے اپنے مہتریشی میں سے اپنے کھیل میں سے اپنے قدام کیلی لکھائے تو دیکھیں قدام اس سے نبی فیسے پھر پھر کر ڈالے گا اور قدام کو دوسروں کو بھرائے گا مثال کے طور پر میں نے یہ سوچ لیا کہ میرے پاس دس ہزار پیا ہے اور ایسی قدام میں دس ہزار میں سے تجھے پانچ سو پیا دوں گا حالانکہ ایک ہزار پیا بنتا ہے دس مہتریشی چلیں ایک ہزار پیا دوں گا پانچ سو ہی دوں گا ایک ہزار پیا دوں گا ایسی قدام میں دن کو پھول دیا ہم سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں جو مرحبی ہے کہ ہم سب سے پہلے دکان پر جاتے ہیں اس کے پیسے دیتے ہیں اس کے بعد کسی زند کرس لی ہے اس کو نٹاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک اور جگہ پر پیسے دیتے ہیں اس کو دے کر آتے ہیں جب گھر پر آ کر دیکھتے ہیں دوسروں پیدا جاتے ہیں پھر کہتے ہیں خدا تجھے پتہ ہے میری کچھتنی ضروری آتی اگلی باری دیتے ہیں تو ہوتا کیا کہ اگلی دفعوں پیسے ہی کٹے نہیں ہوتے وہ ایک ہزار پی ہمارا ادھر ہی رہ گیا خدا پر بارا کرس جا رہ گیا اور جو ہم نے آگے دینا وہ پھر ہمارے پاس کرتا نہیں ہوتا اگر آپ اس روپے کو اس حصے کو جو خدا کو دینے کام پر بادا کیا ہے نکالیں دعا کر کے پہلے دعا کریں پھر ان روپے میں سے نکال کر خدا اگر آپ کے لیے اعیدہ رکھتے ہیں تو میرے چیزوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا ہوتا ہے اس کو پہن جائے گا اور آپ کی برکت بھی اس برکت کی روپے میں آپ کو نظر آئے گی اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ جی بچا کر رکھ لیتے ہیں کرسپس پر دے گی کرنیچن پر دیں گی ایک کو آج دان دو تو ہوتا کیا ہے بڑے تجربات کر کر دیکھے اپنے یہ لوگوں کو جمع کرنے کیلیے وہ گلہ جو دیا گیا تھا اس میں سے شاید پتہ نہیں پندرہ سو دودھا جمع وقت کیونکہ نیچن کے وقت آکر ایک کرسپس پر آکر پانسو پر آگو اگر آپ نے دو سو پہ دے گی بس کتری جمع وقت میرے چیزوں یہ خدا کو تھگنا ہے اور کلام لکھا ہے کیا کوئی آنگ بھی خدا کو تھچ ستا ہے میرے خداوں کہتا ہے کہ تو مجھے تھگتے ہو